بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے احساس ہے کہ آج پاکستانی اور تحریک انصاف سے منسلک ہر تارکن استراب کی قیفیت پہ ہے جو آج فیصلہ آیا ہے اس کو لوگوں نے انصاف کے تقاضوں کے برقس جانا ہے اور جو ایک بنیادی حق تھا امنان خان کا ایک فیر ٹرائل کا آرٹیکل دس اے کے تحت وہ میسر نہیں ہوا مجھے اس طرح کی قیفیت کا علم ہے اور ہم نے سب نے مل کر ان کی آزادی کیلئے اپنی جدوجہد چالی رکھنی ہے قانونی جنب بھی لڑنی ہے اور شعصی جدوجہد بھی کرنی ہے پوروان انداز میں ہم نے آگے بڑھنا ہے عمران خان صاحب کی واضح ہدایات ہیں ان ہدایات کو ان گائیڈ لائنز کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آگے بڑھنا ہے میری ابھی کچھ پارٹی کے سینئر لیڈرز سے مشاوط بھی ہوئی ہے ٹیلی فون پر بات بھی ہوئی ہے اور آج کور کمیٹی کا اجلاس بھی ملکت کیا جانا ہے تاکہ ہم نے آئندہ کا لاعمل کیا بنانا ہے اس کو ہم اس پر فائنلائز کر سکیں قدرتی بات ہے کہ ایک فطری ردعمل ہے لوگوں میں ایک استراب ہے ایک غم و غصہ بھی ہے اور مختری جگہ پر لوگ اپنا عمران خان کے ساتھ جب جہتی کا اظہار بھی کرنا چاہتے ہیں اور اپنا پرعمل احتجاج بھی ریکار کرانا چاہتے ہیں وہاں کا آئینی قانونی حق ہے کوئی اس سلم نہیں کر سکتا پرعمل رہتے ہوئے آپ اپنا حق استعمال کر سکتے ہیں املاک کو مقصان نہیں پہنچانا قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا لیکن اپنی جد و جہد کو حقیقی آزادی کی جد و جہد کو ہم نے آگے بڑھانا ہے اس کے لیے ایک مشاورتی حلاس آج ہی بلایا جائے گا جس میں ہمارے بکلا بھی ہوں گے اور پور کمیٹی کے دیگر حضرات بھی ہوں گے ہم ان سے مشاورت کر کے آگے بڑھنا چاہیں گے